اور اس سے ہمیں جا رہی ہے اسٹرولے کا مقابلہ سرلنکا کے ساتھ دوسرا ٹی ٹوینٹی انٹرنیشن میں سرلنکا ٹوار آف اسٹرائلیا اور سرلنکا نے ٹاؤس جیتا اور پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا اور ٹارگٹ ملا ون سیونٹی فائی رن کب سرلنکا کی ٹیم یہ لکش چیز کر رہی ہے اور آخری کے چار آور باقی ہے ایڈم زیمپا بول کرانے کے لیے آئیں گے چوویس گیندوں پر چوالیس رنس چاہیے ہیں سرلنکا کی ٹیم کو شنکا کریس پر موجود ہیں ایک رن کی کھول کی ہے اور ایک رن بنا لیا جائے گا جہاں پر بارہ رنس پر دی آور چاہیے ہیں وہاں پر تھوڑا سا تیز کھیلنا ہوگا ایک سو بتیس چار ویکٹ کمسان پر ون سیونٹی فائی رنس کا لکش تنیش چند ملتا ہی آ رہے کھیلنے کے لیے قطبو کا استعمال پر زیمپا نے کام کر دکھایا اپنا بیک تو بیک باؤنڈریز will hurt سرلنکا ہے as they need 43 runs in just 22 balls گیاں اوف سائٹ پر گین رکھی تھی ارم زیمپا نے اور ڈیلیبریٹ گین تھی جس کو جو چوکی اور سیدھا وکٹ پر جا چکٹک رہائی اور ان دو حسرنگا آئیں گے کھیلنے کے لیے ایڈم زیمپا پریشر مینٹین کر رہے ہیں نئے آنے والے پلیئرز کے لیے بھی پریشر سیچویشن رہے گی سٹریٹ کھیلنے کی کوشش لان پر دوران کی کھول کی ہے حسرنگا نے سکور بڑھتا ہوا 134 پانچ فکٹ کے نقصان پر ایڈم زیمپا کی کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے بونڈری روکی جا سکے اگین کھول فر ٹو ویل گیٹ ٹو اس ویل سکور بڑھتا ہوا 136 پانچ فکٹ کے نقصان پر سیڈنی کرکٹ کی راون سیڈنی کا ہے میدان جہاں پر یہ دوسرا ٹی 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 انٹرنیشنل میچ جا رہی ہے سرلنکا کی ٹیم کی پوری کوشش ہوگی میچ میں واپسی کی ایسی بانڈری کی ضرورتی سرلنکا کو جیسا کہ انہوں نے کھیلا ہے اپنے آپ کو روم دیا گین کو آنے دیا ڈاؤن در ٹریک آ کر کھیلے سٹریٹ شوارٹ کیلی ہے ملے گا چوکا انیس گیندوں پر پینتیس رنس چاہیے ہیں انہیں تو ہزرنگا تین گیندوں پر آٹھ رن بنا کر موجود ہیں اور بہت امپورٹنٹ فیکٹر اوہ وانا دیلیوری سو مچ ٹرن گینن میکسوال آنگیز شوارٹ سے سپنر کو لگایا گیا ہے اس ٹرولے کی طرف سے تاکہ رنز روکے جا سکے کہ یہ سپنرز رنز روک پائیں گے یا نہیں سٹریٹ کھیلا ہے دو کی کھول کی ہے شناکا نے اور دوراً بنا لیے جائیں گے دسن شناکا کیپٹن ہے سے لنکا کی اور کیپٹن پر بہت رسپونسیبیلٹی آ جاتی ہے میچ کو بڑی اطریقے سے کھیلنے کی پاورفل ہٹ ڈاؤن ڈا ٹریک فرم دسن شناکا امپورٹنٹ بانڈری مکہ سمال کیا گینن کو آنے دیا اور فل پاور کے ساتھ کھیلا ہے ایسی ہی شوارٹ کی ضرورت تھی دسن شناکا کی طرف سے اور انہوں نے وہی شوارٹ لگائی ہے فلڈنگ میں پریورتاً سولہ گینوں پر 29 رنز چاہیے ہیں سلنکا کی ٹیم کو دسن شناکا بہت بہتر انداز میں کھیلتے ہوئے دو کی کھول کی ہے دوراً بنا لیا جائیں گے سلنکا 145 وکٹ کے نقصان پر کلن میکس فل اب تک رنز روکنے میں ناکام نظر آئے ہیں اور یہی ایک ایشو رہا ہے انہیں اگن ایک بہترین شوارٹ فرم دسن شناکا اس کے ساتھ ہی سلنکا کی ٹیم 150 رنز کمپلیٹ کی ہیں 12 رنب تک اس سور میں آ چکے ہیں اور اب یہاں سے ایک اور رن بھی بونس میں جائے گا یہ بونس کا چوکہ ہے اور یہ ہلپ کرے گا سلنکا کو آگے بڑھنے میں آج دسن شناکا کیپٹنز نوک کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بکوز ایسی سیچویشن میں پریشر فیل ہوتا ہے اور اس پریشر میں آپ اگر بانڈری لگائیں گے وہ بھی سیڈنی کے گراؤنڈ میں اسٹرولی کے میدانوں میں یہ اور بھی ڈیفیکلٹ ہوگا پر دسن شناکا ایسے کیپٹن نوک کھیلتے ہوئے سونا رنہ چکے سمر میں اور ابھی بھی انسٹوپیبل نظر آ رہے ہیں گلن میکسویل بول کرائیں گے لیک سائٹ پر جاتے ہوئے گین سترہ رن آ چکے سمر میں یہ بہت بڑا آور رہا ہے سلنکا کے پرسپیکٹیف سے تیرہ گیندوں پر بیس رنس چاہیے ہیں امپورٹنٹ فیز آف دو میچ سیونٹین رنس آلری آ چکے ہیں سمر میں ون فیفٹی فائف فائف دو آور میں چاہیے ہیں بیس رن سلنکا کے ٹیم کو مچل مارش اسٹور سے آئیں گے بار آ گیندوں پر بیس یہ آور کیسا رہے گا یہ امپورٹنٹ ہے فیکٹر بکوز اس آور پر بہت رسپونسیبیلٹی آ جاتی ہے سٹریٹ تو کھیلا پر سیدھا ہاتھ میں سٹریٹے کی ٹیم ایسے وکوں پر ویکٹس لینا جانتی ہے اور پریشر ڈالنا بھی جانتی ہے میرے کال میں آئیڈیا اچھا تھا ڈاؤن در ٹریک اگر کھیلنے کا پر گیند کا پیس زیادہ تھا وان فورٹی فائیو کی سویٹ سے پیس سے آتی ہوئی یہ کہن تھی کانون ارتنے آئیں گے اس شور سے کیارہ کے اندوں پر بیس فرنس جائے گی ہے سر لنکا کی ٹیم کو شناکا ایز ایک کیپٹن فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اب کون میچل مارش ٹو این ٹو سٹریلے کی ٹیم نے کمال کر دکھایا ہے سیچویشن میں جب شناکا ٹیم کو جتوا رہے تھے یہ بڑی وکٹ ہاتھ میں لی ہے دو گیندوں پر دو بڑی وکٹ ساتھ میں آئی ہیں بیک فوٹ پر جا کر پنچ کیا پر فیلڈر آلری موجود تھا چمیر آئیں گے اس شور سے دس گیندوں پر بیس فرنس چاہیے ہیں پریشر بلٹ ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس پریشر سے نکل پانا اور بھی مشکل میچل مارش ہی ٹریک چانس فور ہی ٹویسٹ این دی اینڈ او مائی گوڑ یہ ایک ہیٹریک بول تھی میرے خیال میں اگر یہ یارکا ڈیلیوری ہوتی تو وہ زیادہ بیستہ پیک آف دلینڈ ڈیلیوری موقع مل گیا اس کو کھیلنے کا چمیرہ نے آتے ساتھ بولری لگائی ہے اور مشکلات میں گھی رہی ہے اب سر لنکا کے ٹیم راستہ ڈھونڈ رہی ہے سلو بول ڈاؤن ڈا لیک سائیڈ سلو بول بہت امپورٹن رہتی ہے ہر سیچوئیشن میں میچل مارش بول کرائیں گے اگین ہی وانٹس سلو بول پر یہ وائیڈ ہوگی ایک سور رنز ایڈ ہوں گے سر لنکا کے خاتے میں سکور بڑھتا ہوا ایک سو ساٹھ اور ٹھک گیندوں پر پندرہ رنز چاہیے ہیں میچل مارش دو کی کھول کی ہے چمیرہ نے جب سے آئے ہیں بہت بڑھیا کھیل رہے ہیں رنز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سور میں اب تک سات رن آ چکے ہیں اور ایک باؤنڈری کی ابھی بھی ضرورت ہے سر لنکا کو میچل مارش کیا رنز روک پائیں گے یا نہیں we will find it out ہلکا سا فلیک کیا تھرڈ مین پر جہاں پر تین رنز کی کھول کریں گے پر دو ہی رن بنا لیں گے سکور بڑھتا ہوا ون سکسٹی فور فر سیون ایک آور میں گیارہ رن چاہیے ہوں گے سر لنکا کی ٹیم کو it's a tough call جو شجر بوٹ آئیں گے آخری عبر کرانے کے لیے کروڑا رن اتنے نیو پلئی آ رہے ہیں چھے گیندوں پر گیا رہا وکٹس نہیں دینی ہوگی جاہے کچھ بھی ہو جائے سلو بال and taken امپورٹنٹ فیس پر امپورٹنٹ وکٹس اسٹریلیا کے خاتے میں یہ سلو بال تھی آف سائیڈ آف آئیڈیا اچھا تھا پوائنٹ کے فیلڈر کو بیٹ کرنے کا پر پوائنٹ کا فیلڈر چترائی کے ساتھ کیچ پکڑا ہے انہوں نے ٹھکشانہ آئیں گے اس چھوڑ سے اور دوسرے انڈ سے بھی ٹھکشانہ ہی ہیں پانچ گیندوں پر گیا رہا چھمیرہ دوسرے چھوڑ پر ہیں so that could be another tough decision اس دفعہ دو کی کھول کی ہے ٹھکشانہ نے اور دو رن بنا لیا جائیں گے اسکور بڑھتا ہے وہ 166 for 8 چار گیندوں پر نو رنس چاہیے ہیں اتنا close match کمی دیکھنے کو ملا ہے ہمیں پہرے but that is going to be very close match چار گیندوں پر آٹھ جوش حزلوڈ لیکس ایٹ پر جاتے ہوئے گا دھمپار کا اشارہ ہوگا وائٹ کا سو چار گیندوں پر سات رنس چاہیے ہیں it is going to be very close سات گیند برابری آٹھ پر جیت کیا ہوگا اس میچ میں اگین وائٹش ڈیلیوری اچھال بری گیند ایکسٹر رنز ایڈ ہوں گے سلنکا کے کھاتے میں ایک وارننگ بھی ایشو کی ایمپار نے سو اچھال بری گیند بھی نہیں کرا سکتے ہیں جوش حزلوڈ پریشر میں ہیں ٹھک شانہ اٹیک کرنے کے کیا وہ اٹیک کر پائیں گے یا نہیں what a match this is turning out to be it's a dart تین گیندوں پر ساتھ that is a better line better length that could be very good تین گیندوں پر ساتھ فیلڈر آری موجود ہے دو کی کھول کی ہے اور دو رن بنا لیا جائیں گے سکور بڑھتا ہو ایک سو ستر پانچ رنس چاہیے ہیں دو گیندوں پر سر لنکا کی ٹیم کو what a match it's going to be more closer than ever دو گیندوں پر پانچ فور oh my god it was a top edge back of the land delivery and Tick Shauna got a boundary اور یہ match level ہو چکا ایک رن چاہیے آپ سر لنکا کی ٹیم کو at least یہ بات تو پروو ہو گئی ہے کہ سر لنکا کی ٹیم اب میچ ہار نہیں سکتی ہے that's a very interesting shot at this stage ایک بول پر ایک رن چاہیے ہیں match level ہو چکا not a big deal now four short and سر لنکا won the match that is some short سر لنکا نے ایک pressure situation سے اپنے آپ کو نکالا اور یہ مچ کیا اپنے آپ that's perfect اللہ theyم سر لنکا قبل quite ارلہ عدد سپ yelling آس Hour i وہ بل